ہم اپریڈنی سسٹم کے اندر میمری مینجمنٹ کا چپٹر ڈسٹس کر رہے تھے جس میں ہم نے لاس لیکچر کے اندر پیجنگ کا کونسپٹ ڈسٹس کیا اب اس پیجنگ کے کونسپٹ میں ہم نے ڈسٹس کیا تھا پیئی ٹیبل کے بارے میں آج کی لیکچر کے اندر ہم اس پیئی ٹیبل کو کمپلیٹلی ڈسٹس کر رہیں گے اگر آپ نے پریویس لیکچرز نہیں دیکھی تو میں ایک پوریقوینڈ کروں گا کہ آپ پہنے وہ لیکچرز دیکھ لیں تاکہ آپ کو آج کا جو لیکچر ہے وہ اچھے سمجھا سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ پیئی ٹیبل کیا ہے ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی مین میمری کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جنہیں ہم فریمز کہتے ہیں اور اپنے پروسس کو پیجیز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں پھر جب ہمیں اپنے پروسس کو ایکزیگیور کرنا ہوتا ہے تو اس پروسس کو مین میمری پر لوڈ کرنا پڑتا ہے سپوز میں نے اپنے اس پروسس کے ان پیجیز کو مین میمری کے اندر ان فریمز کے اندر لوڈ کر دیا اب یہاں پر ہمیں اس بات کا ٹریک رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے ان پیجیز کو مین میمری کے کون سے فریمز میں لوڈ کیا ہے تو اس کے لیے کمپیٹر میں موجود میمری مینجمیٹ یونٹ ایک پیج ٹیبل مینٹن کرتا ہے اس پیج ٹیبل میں ہم یہ سٹور کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا پیج کون سے فریمز کے اندر لوڈ کیا ہے لائک ہم نے اس پیج نمبر 0 کو فریم نمبر 1 کے اندر لوڈ کیا ہے تو اس پیج ٹیبل میں کچھ اس طرح سے انٹری آجائے گی کہ آپ کا پیج نمبر 0 فریم نمبر 1 کے اندر موجود ہے اسی طرح سے ہم نے پیج نمبر 1 کو لوڈ کیا ہے اس فریم نمبر 3 کے اندر تو یہاں پر آجے گا پیج نمبر 1 فریم نمبر 3 اس پیج نمبر 2 کو ہم نے لوڈ کیا ہے اس فریم نمبر 5 کے اندر تو یہاں پر آجے گا 2 کے ساتھ فریم نمبر 5 اور لاسٹ پر یہ پیج نمبر 3 ہم نے اس لاسٹ فریم یعنی کہ فریم نمبر 7 کے اندر لوڈ کیا ہے تو یہ بھی اس طرح سے آجے گا کہ پیج نمبر 3 آپ کا اس فریم نمبر 7 کے اندر لوڈ ہے تو اس طرح سے بسکلی ہم اس پیج ٹیبل کے ذریعے اس بات کا ٹریک رکھتے ہیں کہ ہم نے ان پیجز کو مین میموری کے اندر کہاں بن لوڈ کیا ہے اب یہ پیج ٹیبل کے اندر صرف یہ ایک ہی کولم نہیں ہوتا بلکہ اس پیج ٹیبل کے اندر کچھ اور بھی انفرمیشن ہوتی ہے پروسیس کے بارے میں بسیکلی آج کا لیکچر ہمارا اسی پیج ٹیبل کے اوپر ہے کہ ان پیجز کی لوکیشن کے علاوہ اور کون کون سی انفرمیشن ہم اس پیج ٹیبل کے اندر سیو کرتے ہیں تمہارے پاس جو کمپلیٹ پیج ٹیبل ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہوں میں تمام ویڈیوز آپ تک ٹائم لی پہنچ سکیں جس میں یہ سب سے پہلا آپ کے پاس کولم کیا ہے فریم نمبر وہی جو ابھی ہم نے ڈسٹس کیا کہ ہم اپنے پیج کے کریسپوننگ بتاتے ہیں کہ ہمارا وہ پیج کون سے فریم نمبر کے اوپر لوڈ کیا ہوا ہے نیکس اپنے پیج جو کولم ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ویلیڈ زیرو اور ان ویلیڈ وان اب اس کولم کے نیم کو ہم پریزنڈ اور ایبسنڈ کی نیم سے بھی ریپریزنڈ کرتے ہیں اب یہ کولم کیوں اسمار ہوتا ہے اس کا کونسپٹ سمجھیں کہ لیٹس سبوز آپ کے پاس یہ مین میموری ہے اب سی پی او سبوز کریں کہ اس پیج نمبر زیرو کو اکسیس کرنا چاہتا ہے تو سی پی او مین میموری کے اندر اس پیج کو سرچ کرے گا اب اگر تو سی پی او کو اس مین میموری کے اندر یہ پیج نمبر زیرو مل جاتا ہے تو ایک مینی ذات ہے یہ جو پیج ہے وہ پریزنڈ ہے اور آپ اس کولم کے اندر ویلیو کلک دیں گے ون لیکن اگر سی پی او نے جب مین میموری کے اندر اس پیج کو سرچ کیا اور یہ پیج مین میموری کے اندر اس کو نہیں ملتا تو پھر آپ کے پاس اس کولم کے اندر ویلیو آ جاتی ہے زیرو جس کو آپ کہتے ہیں پیج فالڈ کہ سی پیو نے جب پیج کو مین میموری کے اندر سرچ ہیا تو وہ پیج یہاں پر موجود ہی نہیں تھا تو یہاں پر آپ کے پاس پیج فار لوکر ہو جاتا ہے اور اسی انفرمیشن کو ہم اپنی اس پیج ٹیبل کے اس کولم کے اندر سٹور کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ کولم ہے پروٹیکشن کا پروٹیکشن مینز کہ آپ نے کسی پیج کے اوپر کون کون سی پرمیشنز الاؤ کی ہوئی ہیں ہمارے پاس تین طرح کی پرمیشنز ہوتی ہیں جو ہم پیج کے اوپر پروائیڈ کر سکتے ہیں پہلی ہوتی ہے read then write اور execute کیونکہ بہت زفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پیج کے اندر کوئی چینج آئے تو تب ہم اس کو صرف ریڈ کی پرمیشن دے سکتے ہیں اگر ہم نہیں اس پیج کے اندر کوئی چینج کرنا ہے تو ہم اس کو رائیڈ کی پرمیشن دے سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ پرمیشنز ہم ڈیفرنٹ کیسز میں دیتے ہیں کہ سپوز آپ کا پیج نمبر 0 اس مین میموری کے اندر موجود ہے اب اگر ہم نے read کی پرمیشن اس کو دی ہوئی ہے تو it means cpu صرف اس کو یہاں سے read کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی چینج نہیں کر سکتا تو اب ہم اپنے اس کولم کے اندر لگ دیں گے R کہ read کی پرمیشن پروائیڈ کی ہوئی ہے next مارے پاس ہے write کہ ہم اس پیج کے اندر کچھ نیا ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں آپ کے پاس کولم کے اندر value آجائے گی و اور last میں ہمارے پاس ہے execute کہ ہم نے اس پیج 0 کو کسی بھی قسم کی execution کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو پھر یہاں پر ہمارے پاس value آجائے گی x تو ہم نے کس پیج یو پر کونسی پرمیشن پروائیڈ کی ہوئی ہے یہ information بسیکلی ہم اس protection والے کولم کے اندر store کرتے ہیں سو protection کے بعد ہمارے پاس next کولم آتا ہے reference اب یہ بھی بہت important کولم ہے اس کو سمجھیں آپ لوگ نے اگر operating system کا subject complete پڑھا ہوئی ہے ہوا ہے یہ ہمارے چینل کے جو previous lectures ہیں وہ دیکھے ہوئے ہیں تو آپ کو swap in اور swap out کا concept بتا ہوگا اگر آپ کو یہ concept نہیں بتا تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ پہلے اس concept کو سمجھ لیں اس میں basic کیلئے کیا ہوتا ہے کہ let's suppose آپ کے پاس یہ main memory ہے جس کے اندر یہ دو processes کے pages load ہوئے ہوئے ہیں ایک process یہ blue والا ہے اور یہ second process purple والا ہے اب یہاں پر یہ جب process 1 ہے اس کے جو پہلے دو pages ہیں یہ یہاں پر load ہیں suppose کریں کہ یہ جب process 1 ہے یہ کچھ دیرے execute ہونے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے کوئی input output operation perform کرنا ہے تو یہاں پر اس process کو CPU کی ضرورت نہیں ہوگی تو جب CPU کی ضرورت نہیں ہوگی main memory basically اس process کو اس main memory سے باہر نکال دے گی جس کو ہم operator system میں کہتے ہیں swap out کر دینا یعنی کہ main memory اس process کے یہ جب پہلے دونوں pages ہیں ان کو swap out کر دے گی اور یہاں سے آپ کی جو main memory ہے وہ free ہو جائے گی تاکہ آپ کوئی اور process یہاں پر load کر کے اس کو execute کر سکیں اب کچھ دیر کے بعد یہ process واپس آئے گا اور ہمیں اس process کو دوبارہ اس main memory کے اندر load کرنا پڑتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں swap in اور اس کے جو دو pages سے وہ ہم یہاں پر واپس load کر لیں گے اب basically اس page table کے یہ reference والے column میں ہم یہ information store کرتے ہیں کہ آپ کے جو process کے pages ہیں یہ first sign main memory کے اندر آئے ہیں یا یہ پہلے بھی آ چکے ہیں تو ہمارے اس example کے اندر آپ کے یہ جو page number one ہے یہ پہلے بھی main memory کے اندر آ چکا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے one اگر یہ page پہلے نہ آیا ہوتا اور یہ first name آتا تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں zero سو اس purpose کے لیے ہم یہ reference والا column اسمال کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا page پہلے main memory کے اندر آ چکا ہے یا نہیں آ چکا reference کے بعد ہمارا next column ہے caching کا یہ column کسی لیے اسمال ہوتا ہے آپ لوگوں کو cache memory کا پتہ ہوگا کہ cache memory کیا ہے اور ہم اس کو کیوں اسمال کرتے ہیں کہ پیسی کرلی جب cpu کسی process کو بار بار execute کرتا ہے تو ہم اس کو اس cache کے اندر store کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے جو system speed ہے وہ fast رہے لائک آپ کے پاس یہ main memory کے اندر page one لوڈ کیا ہوا ہے اب cpu کے کرتا ہے اس page one کو access کرتا ہے اور اس page کو یہ بار بار access کرتا ہے یعنی کہ اس page کو multiple times access کرتا ہے تو branding system کیا کرے گا اس page کو اس cache کے اندر لوڈ کر دے گا تاکہ cpu next time اس cache سے اس page کو لوڈ کر سکے اور اس cpu کی جو speed ہے وہ fast رہے تو یہاں پر یہ caching کے column کے اندر ہم یہی چیز save کرتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنے اس page کو cache کرنا ہے یا نہیں کرنا تو یہ basically concept تھا caching کے column کا last میں ہم نے پاس column ہے dirty اس کو ہم کہتے ہیں modify یہ بتاتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے page کے اندر کوئی modify کیا ہے کوئی change کیا ہے لائک آپ کے پاس یہ main memory ہے جس کے اندر آپ کے پاس page number 0 موجود ہے اور اس page کے اندر ہمارے پاس post x کی value ہے 5 اگر cpu اس page کے اندر change کر دیتا ہے یعنی let's post x کی value کر دیتا ہے 6 تو یہاں ہمارے پاس اس dirty والے column میں آجے گا 1 اور اگر اس میں کوئی بھی change نہیں کرتا یعنی کہ x equal to 5 بھی رہنے دیتا ہے تو یہاں ہمارے پاس آجے گا 0 یعنی کہ ہمارے page کے اندر کوئی بھی change نہیں ہوا تو یہ basically concept ہے اس dirty column کا یہ basically ہمارے پاس complete page table ہے جو کمپیور کے اندر موجود ہر پروسس کے بارے میں memory management unit maintain کرتا ہے اس میں سے یہ پہلا column ہے frame number یہ compulsory ہوتا ہے باقی کے جاتے columns ہیں یہ optional ہوتے ہیں یہ depend کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے پروسس کے بارے میں یہ information store کرنی ہے یا نہیں کرنی ایہو آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ page table کیا ہے اور ان columns کے اندر ہم پروسس کی کون کون سے information save کرتے ہیں آج کے لیتنا ہی ملتے ہیں next lecture کے اندر thank you very much okay ہی ل… opted ہی рей